موسیقی 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 نون تھی لوگوں نے ہمیں یہ حق دیا ہم نے اپنے حق کو یہاں استعمال کیا مرکز میں ہم چالیس دن یا تیس دن ان کے ساتھ شامل رہے لیکن جب انہوں نے ججز بحالی کا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہم ان سے علاقہ ہوگئے تاریخ لکھی گئی ہے اس حوالے سے اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے انہیں دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی تو دیکھنا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ ہر ہفتے کو اسلام آباد میں دھرنا ماریں گے اور اس وقت تک دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک آصف زرداری کے حکومت کو ختم نہیں کریں گے انہوں نے دو دھرنے مارے اس کے بعد انہوں نے اپنا دھرنا پروگرام جو تھا اس کا دھرن تختہ کیا پتہ نہیں کہاں چلے گے مجھے نہیں معلوم کہاں چلے گے کیوں وہ کیا ان کی آصف زرداری سے کوئی ڈیل ہو گئی تھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گی تھی جو انہوں نے وہ اپنے دھرنے اچانک ختم کر دی اور اس کے حکومت کو دیکھیں ہم گجرانوالا سے باپس آئے بلکل ٹھیک ہے ہم آج بھی مانتے ہیں ہم گجرانوالا سے باپس آئے تھے کیونکہ ہم گجرانوالا کی طرف یہ کیا مقصد لے کے تھے کہ جج بحال کرو جج بحال ہوئے ہم باپس آگے ہمارا ڈیکلیٹ پروگرام تھا کہ جج بحال کر دو گے بات ختم ہو جائے گی انہوں نے دھرنے دیئے دو دھرنے دیئے باقی دو دیئے ہی نہیں آپ نے بھی اطراب کر لیا انہوں نے بھی جوابی کر لیا میں صرف تھوڑی سی ایک تفضیح کرنا چاہتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ تاکہ انہوں نے بات کی ڈیلوں کی ڈیلوں ڈیلیں بھی ہم نہیں کرتے ہیں ان کا تجربہ کافی ہے سعودیوڈیلو ہے ان کو زیادہ تجربہ ہے ڈیلوں کا ڈیلیں ہم نہیں کرتے دوسری ہے دوسری میں آپ کو باتا ہوں اس طرح تو شباز شریف صاحب نے کہی انہوں نے اعلان کیا کہ میں ڈرون ہم لوگوں کے خلاف دوں گا آپ کو پتہ ہیں انہوں نے دس پوائنٹ چھاڑے تین سال کے بعد جو ان کو خیال آیا قوم کا اس میں جو دس پوائنٹ انہوں نے دیا کہ جی اس طرح اعلانات نہیں ہو جائیں گے اس کے اندر بھی ڈرون کا ذکر نہیں تھا بعد میں جب ہم نے ہم نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا ہم بھی دیں گے جو آج تک انہوں نے نہیں دیا دوسری بات جو بات انہوں نے کہی کہ جناب دھرنے ختم کر دیئے دھرنے جو ہم نے ختم کیے دھرنے ہم نے ختم نہیں کیے دھرنے ہمارا ایک پلٹیکل پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے آج میں میں نے آپ کو بتایا ابھی ہفتہ پہلے ہم نے جو گجرہ والا کے اندر جلسہ کیا یہ سارا اسی بلک بچاؤ حکومت ہٹاؤ جو ہے تحریک ہے اسی کا ایک سارا ہے اچھے بسے میرے دونوں صاحبان سے ایک آخر میں سوال ہے ہمارا آپ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ نا یہ کہہ رہے ہیں زرزاری کے ساتھ دیل تو انہوں نے کیوئی تھی بارنہ جب وہ صدر بن رہا تھا تحریک انصاف واہ جماعت تھی جس میں پوٹیس کیا کہ یہ کہنا رو زدہ کیسے تم صدر الیکٹ کر رہے ہیں اگر جماعت اسلامی بھی پروی صاحب آتی ہے مقابلے پہ وہ آپ کے ووٹ آپ کے ووٹ تقسیم ہوں گے جماعت اسلامی بھی اسی ووٹ میں سے اپنا شیئر لے گی یہ بھی اسی میں سے لیں گے اور آپ کیا سمجھتے ہیں نقصان نہیں ہوگا کہ ایک جو موڈریٹ مسلمز کی جو جماعتیں ہیں مسلملی کاف کا کچھ ووٹ بھی ڈال لیں تو تقسیم نہیں ہو جائے گا بہت سے تجزیہ نگار آپ کی بات جیسے تجزیہ آپ کرے پیوز پارٹی اس میں فائدہ اٹھا لے گی بہت سے تجزیہ نگار اسی لیے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری کی بی ٹیم ہیں اور وہ آصف زرداری کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب پر تنقید کرتے ہیں یہ لوگ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا نا لوگ کہتے ہیں یہ بات ہم نہیں کہتے ہیں اب اس کا جواب آپ نے مجھے ضرور جائے پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے دنوں خان صاحب نے جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے کراچی کا گورنری لگا دو تو کس نے لگانا تھا گورنر آصف زرداری نہیں صدر لگاتے ہیں گورنر تو صدر صاحب سے تو وہ گورنر بننا چاہتے ہیں ہم پر وہ تنقید کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں جب وہ انتخابات میں اپنا فیصلہ کرنے جائیں گے تو وہ جماعتوں کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں گے ہماری جماعت کا اپنا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے اور آج بھی لوگ ہمارے اس ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے ہمیں یاد کرتے ہیں ہمیں اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں پھر ہمارا اب یہ تین ساڑھے تین سال کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ انتخابات میں کیا لے کے جائیں گے یہ وہ جو ہمارا ری سائیکلڈ لوگ ہیں جو کچرام نے باہر بھینکا ہمارا ری سائیکلڈ وہ انہوں نے راول پنڈی میں بھی انہوں نے وہ شامل کیے لہور میں بھی انہوں نے شامل کیے تو اگر ہم اتنے برے ہیں تو بھئی ہمارے ساتھی جن کو آپ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہو وہ بھی تو پھر ہمارے ہی ساتھ ہیں اور اگر وہ اچھے ہیں تو پھر ہم بھی اچھے ہیں ہمیں بھی مان لیجی سب سے پہلے میں ایک جواب دے دوں درداری کی بی ٹیم ہونے کا اور نقصان پہنچانے کا نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو یا کسی بھی پرویل فائی جو ہیں کافی جب سے پیپلس پارٹی شورکی نون میں آئے ان کو ماشاءاللہ ان کی ذمہ داریوں میں میڈیا اور پروپیگنڈا سیل خاص طور پر جو 96 ہے ماشاءاللہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ انہی کی گائیڈنس میں سارا چل رہا ہے اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کیونکہ نون لیگ نے کیا کیا ہے پروفارمنس میں ان کی جو قوم اچھی طرح جانتی ہے چوتھی طرح گورنمنٹ میں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ان کے پاس ایک ہیڈا منسٹر نہیں ہے ایک کامپیٹنٹ بات یہ بھائی میرے کہ ان کو ایک چیز کے احساس کرنا چاہیے کہ طریقہ انصاف جو پدیرائی مل رہی ہے وہ اس کی اصولی سیاست اور سچ بولنے کے اوپر جانتے ہیں لوگ آپ مان گئے کہ یہ جرات مند قیادت ہے اور یہی وہ قیادت ہے جو ڈیلیں کر کے مشورہ کے ساتھ باہر جدہ یا کی بار لنڈن جا کے نہیں بیٹھے گی ہمارے ساتھ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی آپ کے سامنے عمران خان صاحب اور طریقہ انصاف ہی تھی جو یہاں پر ڈنڈے کھاری تھی ایک ڈکٹیٹر کا سامنا کہہ رہی تھی اور انہوں نے بات کینا جمہوریت کی میں آپ کو ایک جمہوریت پر بھی بات کرتا چلوں بڑی اچھی بات ہے جمہوریت کے اندر ٹرانسپرنسی ہوتی ہے کاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے لیکن وہ عمریت چاہے فوجی ہو چاہے سیویلین ہو وہ کسی طور پر بھی عوام کو کوئی رلیف صحیح طریقہ نہیں دے پاتی ہے ون بین شو چل رہا ہے آپ نے پہلے دن سے آتے ہی ان کی حکومت خاص طور پر آپ کے سامنے سارا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے رول بیک کیا سارے اختیارات اور وجڑ اپنے پاس اوپر سے اٹھارویں تنمیم کے بعد اس وقت پاکستان کے جو ہمارے جو صبائی چیف منسٹرز ہیں وہ تاریخ کے سب سے زیادہ وسائل کے حساب سے اختیارات کے حساب سے سب سے زیادہ مضبوط ہے لیکن آپ افسوس کی بات کر رہے کہ جب ون بین شو ہوگا جب ساڑھے تین سال کا پرائیگر پارڈ ہے سیکریٹری اطلاعات کو چاہیے کہ یہ اخبارات ضرور پڑھا کریں میرا مشورہ ہے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح یہ اخبارات پڑھا کریں بلدیاتی نظام جو تھا اس کو ہم نے پیک آف نہیں کیا تھا اس کی اپنی ایک سن سیٹ ڈیٹ مقرر تھی ایک منٹ امیجن بات ختم کرنی آپ کی بات ہم سنتے ہیں کیونکہ وہ سن رہے رہا وہ یہ دیکھ رہے کہ آپ حقائق کومی کو بتائی رہے میں وہی آپ کو حقائق بتا رہا ہوں بلدیاتی نظام کی ایک سن سیٹ ڈیٹ تھی جو مقرر تھی اور وہ دسمبر دو ہزار دس میں ختم ہوتی تھی صحیح صوبیہ کے معاملے کو مشرف اپنے پاس لے گئے ہوئے تھے صحیح جب تک وہ سن سیٹ ڈیٹ نہیں آتی ہم اس کو تبدیلی نہیں کر سکتے تھے وہ صوبوں کے پاس آ نہیں سکتے تھے وہ بلدیاتی انتخابات کی میں اسی کی بات کرتا ہوں اب وہ صوبوں کے پاس آیا ہے صوبوں کو اس کے قوانین بنانے کیونکہ اس سے پہلے آپ قوانین بنا نہیں سکتے تھے ہم نے قوانین بنا لیئے ہماری کابینہ سے ان کی منظوری ہو چکی ہے ہم اب انہیں مشتہر کریں گے اسیمبلی سے ان کو پاس کرائیں گے جی ساڑھے تین سال نہیں دوزار دفتر کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی ڈیڑھ سال تو کبھی گزر گئے ہیں نہیں ڈیڑھ سال گزر گئے ہیں دوزار یار ہے نا بھائی تین سوبوں نے کیوں نہیں کر لیا میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تقنیقی اور قانونی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مسلم لیگ نے دیکھئے دو دفعہ مسلم لیگ اس ملک میں حکومت میں رہی ہے دونوں دفعہ بلدیاتی انتخابات مسلم لیگ نہیں کرائیں ہم بلدیاتی انتخابات سے خوف نہیں کرتے ہماری گراس روٹ پارٹی ہے ہم نے دوسری پارٹیوں سے ادھار لے کے امیدوار کو لانے نہیں ہے ماشاء اللہ ہمارے پاس بہت امیدوار ہیں جس دن اس ملک میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے ہم اس میں حصہ لیں گے بہت 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 نگے اور بہت بہت رشید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین اصل فیصلہ تو انتخابات میں ہی ہونا ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے کس کے ساتھ عوام جاتے ہیں کس کے ساتھ نہیں جاتے اس سے پہلے تو دعوے ہی ہوتے ہیں لیکن اصل جج اصل فیصلہ کرنے والے تو آپ ہی ہیں درخواست آپ سے صرف یہی ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے جائیں تو یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے کون آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے کون آپ کے لیے جان مار رہا ہے کون جان نہیں مار رہا یہ ضرور دیکھئے گا اسی امید کے ساتھ کہ ہمارا مستقبل بہتر ہوگا آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی آپ سنوار کے روز اللہ حافظ